اسلام علیکم آرمی میڈیکل کالیج اور سی ایم ایس میڈیکل کالیج اس کو 2024 میں میل اور فیمیل سٹوڈنٹس کیچر جوائن کر سکتے ہیں بہت ایمپورٹنٹ ویڈیو اس کے علاوہ 2023 کے کلوزنگ میریٹ بھی آپ کو بتائیں گے پاکستان آرمی میں ہر سال نمس ایمیڈ کی ایرانوسمنٹ کی جاتی ہے جس کو اٹیمٹ کر کے آپ لوگ کیپٹن ڈاکٹر بن سکتے ہیں اس میں فسی پری میڈیکل ریکوائیڈ ہوتی ہے 60% پلس کے ساتھ اچھا فیمیل نمس یا سی ایم ایس کو جوائن کر سکتی ہیں کیا کیپٹن ڈاکٹر بن سکتی ہیں تو اس کا انصر ہے جی ہاں ہر سال آرمی میڈیکل کالیج سی ایم ایس میڈیکل کالیج اس میں 100 پلس فیمیل سٹوڈنٹس کا داخلہ ہوتا ہے جس میں خواتین کو ایمیڈ بی ایس پی ڈی ایس کے بعد پاکستان آرمی میں کیپٹن اور میجر کا جو رینکیں وہ دیا جاتا ہے لیکن کس طرح سے جوائن کریں گی کون سا ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس ٹیسٹ کا نام ہے نمس ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے نمس ایم ڈی کیٹ آن لین کلاسز 2024 سیشن کو جوائن کریں جس میں آپ کو لائیو این ریکوڈی لیکچرز اور ٹیسٹ سیشن کروائے جائیں گے جس میں کیپٹن ڈاکٹرز کی ٹیم آپ کو آن لین تیاری کروائے گی نمس کی اس سال اس نمس آن لین کلاسز سے پڑھ کے تقریباً ایٹ تھاؤزن پلس کینیڈیٹس کے جو ایڈمیشن ہے وہ ایم سی اور سی ایم ایس میڈیکل کالیجز میں ہوا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ سی ایم ایس میڈیکل کالیجز کا دو ہزار تئیس میں جو کلوزنگ ایگریگیٹ تھا وہ یہ ہے سی ایم ایس لاہور کا اگر ہم بات کریں تو نائنٹی ٹو پائنٹ زیرو ایٹ یہ اکیس دسمبر سکھت میریٹ لسٹ جو لگی تھی اس کے اکارڈنگ آپ کو بتایا جا رہے ہیں پھر ہم سی ایم ملتان کی بات کریں تو اس میں جو کلوزنگ ایگری ایٹ وہ نائنٹی ٹو پائنٹ ثری زیرو ہے اس کے علاوہ سی ایم بی بی ایس کا جو میریٹ ہے وہ لاہور سے بھی زیادہ تقریباً نائنٹی ٹو پائن نائن سیون اوپن میریٹ کا سی ایم ایس خاریاں کا اگر ہم بتاتے لیں جو گجرات سے آگے ہے تو اس کا جو ایگریگیٹ ہے وہ نائنٹی ون پوائنٹ ڈبل سیون ہے اور جو رینک تو میریٹ پوزیشن تھی نائن ایٹی ون پہ جا کے انڈ ہوئی تھی اب ہم بات کرتے ہیں سندھ میں صرف ایک ہی سی ایم ایس کراچی میں ہے جو سی ایم ایس ملیر کمز کے نام سے اس کا جو ایگریگیٹ ہے وہ ایٹی ایٹ تک آگیا ہے اب ہم بات کریں بحریہ یونیورسٹی آب میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیگ کراچی کی اس کا ایٹی سیون پوائنٹ پائیٹ سیون ہے وہاں میڈیکل کالیج کا واہ کیٹ میں ہے نائنٹی پوائنٹ ایٹ سیون ہے ہائی ٹیگ آئی ایم ایس ٹیکسلا کا جو کلوڈنگ ایگریگیٹ ہے وہ نائنٹی پوائنٹ ڈبل سی ہے اور فاؤنڈیشن یونیورسٹی اسلامباد کا نائنٹی ون ہے تو اکیس دسمبر اس کی لاس لیٹ تھی اب جو نائنٹی لگی ہے اس میں کوئی خاص میریٹ کا فرق نہیں ہے نائنٹی ون نہیں رہا ہے اب ہم بات کرتے ہیں آرمی میڈیکل کالیج کیونکہ آرمی میڈیکل کالیج ایک سرکاری میڈیکل کالیج ہے آرمی کا ہے اس کی فیز کم ہے تو اس کا میریٹ بہت زیادہ تھا تقریباً نائنٹی فائیف پہ کلوز ہوا تھا اگر آپ نمس 2024 دینے جا رہے ہیں تو اس ٹیس کی بہترین نمس ایمڈیکیٹ 2024 کے سلیبس کے اکارڈنگ جو گائیڈ بک ہے وہ آ چکی ہے جس میں نمس ایمڈیکیٹ کے اوریجنل پاس پیپرز ہیں اور ایم سی کیوز ہیں اس بک کی ڈیلیوری کے لیے 03104468631 پہ رابطہ کریں ایم سی پچھلے سال اس کا جو فیز سٹرکچر ہے وہ بڑھا گیا گیا تھا اس سے پہلے نمس ایم سی کی فیز دو لاکھ ایک سال کی ہوتی تھی اب دس لاکھ ایک سال کی ہے ہم سیٹس کی بات کریں تو آرمی میڈیکل کالیج میں جو سیٹوں کی تعداد ہے وہ ہنڈرڈ پلس ہے جبکہ پریویڈ میڈیکل کالیج جو سی ایم ایش میں آتے ہیں اس میں ہر سی ایم ایش کا جو سیٹ کا جو سٹرکچر ہے اس میں 150 پلس سیٹس ہیں ہر سی ایم ایش میڈیکل کالیجز کی مزید کسی بھی کوسٹن کے لیے نیچے کمنٹ کریں ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں